چنیوٹ میں درائے چنہاب کے کنارے واقعہ دربار وادی عزیز شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی مناسبت سے 63 منوزنی کیک تیار کیا جاتا ہے بارہ ربی اول سے پہلے ہی اس کیک کو بنانے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے اور 63 منوزنی کیک کو بحرین سمیت پاکستان سے مریدین کی بڑی تعداد اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کے لیے دربار وادی عزیز شریف پہنچ جاتی ہے اس کیک کی تیاری کے لیے اٹھارہ ہزار انڈے دو سو کلو دودھ آب زمزم تین سو کلو مکھن اور اڈائی سو کلو ٹرائی فروٹ استعمال کیا جاتا ہے جشن عید ملادن کے حساب سے حضور پاکستان کی عمر مبارکہ چونکہ 63 برسی اس کیک کو بھی 63 منحی تیار کیا جاتا ہے یہ ہر سال تیار کیا جاتا ہے اس میں بہت عالی قسم کے انڈے مکھن اور سپیشلی طور پر اس میں آب زمزم ڈالا جاتا ہے اس حوالے سے ہمارے حضور صاحب یہ ہر سال کیک تیار کرتے ہیں یہ 63 منکہ ہوتا ہے کیونکہ حضور صاحب کی عمر 63 سال تھی اس نسبت سے یہ 63 منکہ ہوتا ہے اس میں انڈے دودھ مکھن پنیر اور عالق قسم کی جو بھی میواجات ہیں وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں اس کیک کو بارہ ربی اول کو کاٹ کر دربار پر آئے عقیدت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے دربار پر آنے والے عقیدت مندوں کے لیے 112 مندود کی سبیل کے ساتھ ساتھ 63 بکرے بھی زبا کیے جاتے ہیں جو عقیدت مندوں میں لنگر کے طور پر تقسیم کیا جاتے ہیں بارہ ربی اول کا دن موسیٰ انسانیت کی ولادت کی خوشی میں منا کر اس عظم کا اعادہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مالز اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں کیمرامین ایم ایم تبسم کے ساتھ عبدرمان کلیار سچ نیوز چنیوٹ